چیرمین کشمیر کونسل یورپین یونین علی رضا سید نے صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں بین القوامی دنیا کو کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم اور بارتی فوج کی بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی علی رضا سید کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل میڈیا پر ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ان نے مزید کہا کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود آرادیت سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا کشمیر کی آزادی کے لیے ہر محاصر پر جدوجید جاری رکھیں گے جوہاں نسل ہے اس کو زبا کیا جا رہا ہے دوسرا لفظوں میں کہ وہ ختم کر رہے ہیں ہمارے آج کلی ایش دی کے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو پڑے لکھے سٹوڈنٹ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں صرف اس ویسے کہ جو حالات ہیں وہاں کے اس میں ان کو کل امید نظر نہیں آتی ہے کہ بھارتی جو ہیں وہ اس میں کچھ چینج لائے گی ہے اور میں سمجھ دوں کہ بھارت پہ اب ایک ہی وقت ایک ہی حل ہے جس میں آپ لوگ سارا ایک رول ادا کر سکتے ہیں کہ جب تک بھارت پہ انٹرنیشنل پریشر نہیں بڑھے گا اور انٹرنیشنل پریشر ہو سکتے ہیں جب میڈیا اپنا ایک رول ادا کرے گا لیکن میں سمجھ دوں کہ اس کو میکسیمم ہائی رائٹ کرنے گا اور ابھی بھی دیر نہیں ہلی ہی بھارتی کیس کو جو ہے اگر ہم اس کو میکسیمم کرسکیں ہائی لائٹ کرسکیں انٹرنیشنل میڈیا کے دیکھیں آپ کو آپ کے پاس میرے خیال میں ہوں گی انفرمیشن ہوگی جتنے بھی پریس کلابز ہیں جتنے بھی میڈیا ارگنیشنز ہیں بیسٹ ان برسلز بیسٹ ان لندن بیسٹ آج کل تو گوگل پہ جائیں آپ کو ساری چیزیں میں جائیں تو یہاں سے ایمیز جانے چاہیے جو بھی انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن دفل ہونا چاہیے ازاد کشمیل کے قائدین ہو یا مقبضہ کشمیل کے قائدین کہ وہ سب مل کے ایک سٹریٹیجی بنائیں آلٹیمیٹ گول ہمارا ہاں کے خودرادیت ہے آلٹیمیٹ گول ہمارا آزادی ہے بھارت سے لیکن جب تک ایک سٹریٹیجی جو ہے ایک سٹریٹیجی اگر فیر ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے فیلئر اور اس کے بعد نئی سٹریٹیجی بنانی چاہیے اگر وہ بھی فیر ہو جاتی ہے تیسری سٹریٹیجی بنائیں دیکھیں جب تک ہم اپنے فیلئرز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اس پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کشمیریوں پر خود ہیں اور کشمیری اگر متحد ہو جائے اور ایک سٹریٹیجی بنائیں جو اس وقت جو نائنٹین فونٹی سیمن کی سٹریٹیجی تھی ان حالات میں میں بھی وہ ٹھین تھی جو سکسٹیز کی تھی سیمنٹیز کی تھی جب شملا معایدہ ہوا تاشخند ہوا تو وہ اس وقت کے حالات کے مطابق پڑی تھا لیکن اب ہم دیکھتا ہے کہ آج کے جو جو حالات ہیں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں نائن انیون کے بعد اس میں ہماری سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے کس طریقے سے اگر ہم ایک یورپ میں اگر ہم اپنا کیس پیش کرتے ہیں وہی کیس میڈل لسٹ میں میں بھی ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کہہ جائے وہی کیس جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اور طریقے سے پیش مقصد ایک یہ ہے لیکن اس کو پیش کرتے ہیں جو انداز ہیں یا طریقے ہیں اس کو دیتا ہوں گا کہ آپ میکسیمم جو لوگوں کی سپورٹ ہیں جو کمیونٹی یا انٹرنیش ہے اس کی سپورٹ کیسے نہیں جا سکتے ہیں موسیقی